السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا فکر آخرت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پر فکر آخرت کا بڑا غلبہ رہتا تھا ایک مرتبہ آپ کی ایک بھاندی آئی اور اس نے سلام کیا پھر ایک جانب کھڑے ہو کر اس نے نماز پڑھی اور بیٹھ گئی تو اس پر نیند کا غلبہ ہوا اور آنکھ لگ گئی اور نیند ہی میں رونے لگی پھر وہ بیدار ہوئی اور عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین میں نے خواب میں ایک عجیب منظر دیکھا ہے پوچھا کہ کیا دیکھا تو کہنے لگی کہ میں نے دیکھا کہ دوزخ ہے اور وہ اہل دوزخ پر زور زور سے آوازیں نکال رہی ہے پھر پلسرات لایا گیا اور دوزخ پر اس کو بچھا دیا گیا حضرت امیر المؤمنین نے کہا کہ پھر کیا ہوا کہنے لگی کہ پھر امیر المؤمنین عبد الملک بن مروان کو لایا گیا اور پلسرات پر ڈالا گیا اور وہ کچھ ہی دور اس پر چلے تھے کہ پلسرات جھگ گیا اور وہ جہنم میں گر گئے حضرت امیر بن عبد العزیز رحمت اللہ علی نے کہا کہ پھر کیا ہوا کہنے لگی کہ پھر امیر المؤمنین ولید بن عبد الملک کو لایا گیا اور پلسرات پر ڈالا گیا اور وہ بھی کچھ ہی دور اس پر چلے تھے کہ پلسرات جھگ گیا اور وہ جہنم میں گر گئے حضرت امیر بن عبد العزیز رحمت اللہ علی نے کہا کہ پھر کیا ہوا کہنے لگی کہ پھر امیر المؤمنین سلیمان بن عبد الملک کو لایا گیا اور پلسرات پر ڈالا گیا اور وہ بھی کچھ ہی دور اس پر چلے تھے کہ پلسرات جھگ گیا اور وہ جہنم میں گر گئے حضرت امیر بن عبد العزیز رحمت اللہ علی نے کہا کہ پھر کیا ہوا کہنے لگی کہ پھر اے امیر المؤمنین آپ کو لایا گیا اتنا سننا ہی تھا کہ انہوں نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑے وہ باندی ان کے کان میں کہتی جا رہی تھی کہ اے امیر المؤمنین خدا کی خسم میں نے دیکھا کہ آپ نجات پا گئے خدا کی خسم آپ نجات پا گئے راوی کہتے ہیں کہ باندی تو یہ کہتی جا رہی تھی اور عمر بن عبد العزیز کی چیخیں نکل رہی تھی اور وہ اپنے پیروں کو زمین پر رگڑتے جا رہے تھے اللہ اکبر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی اس طرح آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہاں دنیا میں رہتے ہوئے پہلے سے تیاری کر کر جانے کی توفیق عطا فرمائے موسیقا موسیقا